موسیقی سوریش سنگھ ہے راج اندر دھردوبے پرتابگڑ اور سوریش سنگھ آگرہ جلے کے نوازی بتایا جا رہے ہیں ان کے پاس سے ایک کریٹا کار بھی برامد ہوئی ہے دونوں تسکر کریٹا کار سے سیٹ کے نیچے بقاعدہ الگ باکس بنا کر شاترانہ انداز میں برائے باکس میں وہ چاندی کے شیڑ بھر دیتے تھے اور اس کے اوپر سیٹ لگا کر ایک تسکر اس پر بیٹھ جاتا تھا آئے دن یہ دونوں تسکر ککر ہوا بورڈر سے اس طرح کی تسکری کو انجام دیتے تھے یہ سوچنا پراپ تھوڑی تھی کہ نیپال بورڈر سے چاندی کی تسکری کی جاری ہے اس سممند میں خانہ سیداز نگر سوژی ٹیم کا گٹھن کیا گیا تھا تاکہ اس تسکری والے گین کو پکڑا جا سکتا اور انپوٹ کے آدھار پہ کل ایک کریٹا گاڑی کو روکا گیا اس کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے اندر سے کل لگوک 96 kg پلس چاندی برامت ہوا اس میں ساڑھے تین کلو تو چاندی کی جوہلری تھی باقی لگوک 93 کلو پلس 12 چاندی کی ایٹے کے روپ میں تھا ان لوگوں نے بہت ہی چلاکی سے اپنے گاڑی کو موڈیفائی کیا تھا اور جو سیٹ ہوتی ہے اس کے نیچے ایک سپیس بنایا ہوا تھا جس میں انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا جو آم چیکنگ میں ملنا بہت ہی مشکل ہے اس میں جب پلس نے پروپر اس کو جانچ کی تو یہ ساری برامت گی ہوئی اس میں جو دو عبیوک تسکر پکڑے گئے ہیں ایک کا نام راجیندر کا دوبے ہے جو جنپد پرطاب گڑتا رہنے والا ہے اور دوسرا سوریس سنگھ ہے جو جنپد آگرہ کا رہنے والا ہے ان کے دوارہ پوچھتا جن میں بتایا گیا کہ انہوں نے نیپال وارڈر کا کروا کے پاس سے یہ چاندی پراب کیا تھا اور یہ چاندی لے کے آگرہ میں نمک ونڈی کناری میں ایک ڈویلری شاپ ہے وہاں پہ اس کو لے جاتے ہیں ان سے جب اس چاندی کے بارے میں دستویج کے بارے میں پوچھتا چکی تو کوئی بھی پروپر ڈاکومنٹس یہ نہیں دکھا پائے اس سمبند میں دیپارٹمنٹ آئیٹے دیپارٹمنٹ اور کشکمز کو بھی انفارم کر دیا گیا وہ بھی اس میں ویدھیک کاروائی کر رہے ہیں اور ٹیم نے بہت ہی سرانے کارے کیا پولی ٹیم کو کچھ سجا یہ نام پہ مجھے ہیں دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر